مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم بڑی رنگین شاعری کیا کرتے تھے اور کچھ مانگنا میرے مشرف میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال پہ ہم بڑی رنگین شاعری کرتے ہوئے آگے پر رہے تھے لیکن آج حالات بدل گئے ہیں اور حالات کے بدلنے پر ہم اس طرح کی شعر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسید سے کھیل اے میرے لال تیری فیس بھر کے آیا ہوں یہ آج کے اہد کا علمیہ ہے جسے آج کا شاعر اپنی غزل بناتا ہے آئیے ممبئی سے آنے والے ایک مہمان شاعر کو آپ کے بیچ پیش کروں جنبِ اسہ دج میری کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بولی ووڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگ انہیں جانتے پہچانتے ہیں بولی ووڈ میں ایک نغمانگار کے طور پر ان کی اپنی شناخت ہے اور آپ کے شہر کے ایک رمائندہ شاعر جنبِ عابد وفا صاحب جو یہاں سے ممبئی میں آج کل مقیم ہیں اور بولی ووڈ میں ایک نغمانگار کے طور پر اپنا کام شروع کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اسہ دج میری صاحب کی سرپرستی میں وفا صاحب بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کے شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں آئیے اسہ دج میری صاحب کو اجازت دیں آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے چراغ کی سرپرستی کر رہا ہو اسے اس کے شہر میں کس طرح کا استقبال ملنا چاہیے زوردار تانیوں سے جنابِ اسہ دج میری کا استقبال کیجئے سہارنپور السلام علیکم بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں آ کر میں یہاں سے جب جاؤں گا اور کوئی پوچھے گا کہ سہارنپور کیوں ہے اور کیسا ہے تو میں کہوں گا کہ جہاں ہر اچھے شیر کو سراہا جاتا ہے اسے سہارنپور کہتے ہیں آپ نے کوئی بھی شیر ضائع نہیں کیا بہترین سن رہے ہیں آپ لوگ اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج آپ کے بیچے موجود ہوں میں یہاں سے شرکت کرتا ہوں آپ تمام علماء اکرام بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں بڑے خوبصورت لوگ میرے سامنے دیکھے ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ ہزاروں عیب ہیں مجھ میں مجھے خوبی سے تو بھر دے کیا کہنا واہ ہزاروں عیب ہیں مجھ میں مجھے خوبی سے تو بھر دے سمندر سا میں کھارا ہوں مجھے میٹھی ندی کر دے ہزاروں عیب ہیں مجھ میں مجھے خوبی سے تو بھر دے کیا کہنا سمندر سا میں کھارا ہوں مجھے میٹھی ندی کر دے اور اندھیرے میں کسی کو راستہ دکھلا نہیں سکتا میں جگنو ہوں میرے مولا مجھے شمش و قمر کر دے ایک مطلع ایک شیر ناتے پاک کا اور اس کے بعد میں پھر میں حاضر ہوتا ہوں آپ کو یہ بہت کم وقت ہے میرے پاس میں مگر پھر بھی آپ سنیں کہ ارز کرتا ہوں ایک مطلع ایک شیر ناتے پاک کا کہ دربدر ہوتا ہے انسان جس طرح گھر کے بغیر دربدر ہوتا ہے انسان جس طرح گھر کے بغیر یوں سمجھئے زندگی عشق پیمبر کے بغیر یہ شیر کی حفاظت فرمائے آپ کے دربدر ہوتا ہے انسان جس طرح گھر کے بغیر یوں سمجھئے زندگی عشق پیمبر کے بغیر اور روح تک اترا ہوا تھا پھر بھی تُو نے اے طبیب کفر کا کانٹا نکالا وہ بھی نشتر کے بغیر روح تک اترا ہوا تھا پھر بھی تُو نے اے طبیب کفر کا کانٹا نکالا وہ بھی نشتر کے بغیر بڑی سچی شاعری ہو رہی ہے بڑے اچھے سچے شیر کہے جا رہا ہے میں حاضر ہوتا ہوں کہ یہ دل کیا کیا میرا کہتا نہیں ہے یہ دل کیا کیا میرا کہتا نہیں ہے مگر دل کی کوئی سنتا نہیں ہے اور کسی دن کوئی جھوٹا مار دے گا بہت سچ بولنا اچھا نہیں ہے کسی دن کوئی جھوٹا مار دے گا بہت سچ بولنا اچھا نہیں ہے مگر مجبوری ہے کہ میرے لبوں پہ جو سچ ہے بہت مچلتا ہے میرے لبوں پہ جو سچ ہے بہت مچلتا ہے میں کیا کروں کہ یہاں جھوٹ خوب چلتا ہے آپ لوگوں کے شرکت میرے لبوں پہ جو سچ ہے بہت مچلتا ہے میں کیا کروں کہ یہاں جھوٹ خوب چلتا ہے اور گرے ہیں ہم تو اٹھیں گے سنبھل بھی جائیں گے گرے ہیں ہم تو اٹھیں گے تو اٹھیں گے سمل بھی جائیں گے یہ دیکھنا ہے کہ تو کس طرح سملتا ہے گرے ہیں ہم تو اٹھیں گے سمل بھی جائیں گے یہ دیکھنا ہے کہ تو کس طرح سملتا ہے اور تمہارے غم کو کلیجے سے لگائیں کیسے ہمارا غم ہی ہمی سے کہاں سملتا ہے تمہارے غم کو کلیجے سے لگائیں کیسے ہمارا غم ہی ہمی سے کہاں سملتا ہے میں چار میں سے حضرت کرتا ہوں کہ عشق میں رسوہ ہوئے صاحب زمانہ ہو گیا کیا کہنا عشق میں رسوہ ہوئے صاحب زمانہ ہو گیا موت نے پوچھا نہیں تو میں دیوانہ ہو گیا اور زندگی کی تیز رفتاری کا عالم کیا کہیں صبح کا غم شام تک کتنا برانہ ہو گیا زندگی کی تیز رفتاری کا عالم کیا کہیں صبح کا غم شام تک کتنا پرانہ ہو گیا ایک مطلعہ حضرت کرتا ہوں خالے کی بنتی ہے ہاتھ جوڑ کے عالم پناہ سے بنتی ہے ہاتھ جوڑ کے عالم پناہ سے بچیے دلوں کو توڑنے والے گناہ سے بنتی ہے ہاتھ جوڑ کے عالم پناہ سے بچیے دلوں کو توڑنے والے گناہ سے ایک غزل کے کچھ شیر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں عرض کرتا ہوں یہ دل اب خوبصورت ہو گیا ہے یہ دل اب خوبصورت ہو گیا ہے محبت ہی محبت ہو گیا ہے یہ دل اب خوبصورت ہو گیا ہے محبت ہی محبت ہو گیا ہے آپ لوگ شریک ہوت مرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مجمع جو ہے سورہ ہے کافی وقت بھی ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے مطلب سورہ وہ کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے جنہیں خود اپنا پتا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے جنہیں خود اپنا پتا نہیں ہے اور ہواے نفرت ہے تیز لیکن ہواے نفرت ہے تیز لیکن چراغ چاہت بجھا نہیں ہے ہواے نفرت ہے تیز لیکن چراغ چاہت بجھا نہیں ہے اور کل اس کے چہرے نے کی شکایت بہت دنوں سے ہسا نہیں ہے کل اس کے چہرے نے کی شکایت بہت دنوں سے ہسا نہیں ہے اور یہ شیر نوجوانوں کی نظر ہے اس مجاز کا شیر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بدن ہے اس کا ہوا کے جیسا بدن ہے اس کا ہوا کے جیسا ہوا کے جیسا کبھی کسی نے دیکھا چھوا نہیں ہے کسی نے دیکھا چھوا نہیں ہے اور بہت حسین مہجبین ہے وہ بہت حسین مہجبین ہے وہ مگر کریں کیا وفا نہیں ہے بہت حسین مہجبین ہے وہ مگر کریں کیا وفا نہیں ہے اور اب اتنا اس پہ یقین کیجئے اب اتنا اس پہ یقین کیجئے وہ آدمی ہے خدا نہیں ہے